اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے تقریباً یہاں پر دوپہر کے تین بجے کا ٹائم ہو رہا ہے سارے کام دھندے ہم نے کر لیا شکر الحمدللہ بہت اچھی اور بہت تھنڈی ہوا کو میں یہاں پر انجوائے کر رہی ہوں اچھا جی ابھی میری تیاری سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں جا رہی ہوں مجلس عذاب پر ایک مجلس عذاب منقد کی جا رہی ہے امام بارگاہ ہے ہمارے گھر کے پاس ہی تو ہم لوگ جا رہے ہیں مجلس کو اٹینڈ کرنے کے لئے باقی جو جو دن بھر کام رہے گا جو مصروفیت رہے گی تو آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے تو میرے خیال میں نکلنا چاہیے تو ہم لیٹ ہو جائیں گے نہیں تو شکر الحمدللہ ہماری صبح بہت اچھے طریقے سے سٹارٹ ہو چکی ہے یہ ہے ڈونٹ یہ ہے چائے یہ ہے میرا ناشتہ باقی میرے حضبن کھائیں گے روٹی بندی کا سالن رکھا ہوا تھا انہیں وہ چاہیے تھا اور وہ لیں گے اس کے ساتھ چاہے اچھا جی میں اٹھا کے چلتی ہوں اندر کام ہی کام پھیلے پڑے ہیں گھر کے اندر مشین لگی ہے تقریباً دس بارہ دن کے بعد کیونکہ مشین لگاتے ہوئے مجھے تو موت آتی ہے اس لئے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے سوچتے سوچتے کہ آج لگاؤں گی یا کل لگاؤں گی گھر کے اندر سارے کپڑوں کی لائن چلنے کی جگہ ہی نہیں ہے گڑیا تمہارا کام کہاں تک پہنچا آج گڑیا نے بھی سارے گدے اٹھائے میں نیچے سے سارے جھاڑوں لگا رہی ہے یہ دیکھیں یہ کمرے کی حالت آج تو گھر کی حالت ہو رہی ہے گڑیا آج تو بڑا جو ہے نا گھر پھیلا ہی پھیلا پڑا ہے یہ کچھرا نکلائے بھابی کچھرا مجھے کیا دکھا رہی ہو صفائی تو تم کرتی ہو اپنی کار کردگی دکھا رہی ہے گڑیا اپنا کام دکھا رہی ہے گدے بچھے ہوئے کیا ہوتے ہیں تو سائیڈوں سے مارا کرو نا جھاڑوں سارا ہاں نا تو یہ دیکھو اب فرشا مک رہا ہے آپ بچھاؤ گدے پھر سے سارے باری باری ایسے چڑھاتی تھی مجھے لگ رہا ہے یہ بڑے صوفے کا کور ہے گڑیا دیکھ لو ہاں یار مجھے بڑے صوفے کا لگ رہا ہے یہ کس کا ہے وہ بڑے بڑے اوہ یہ تو اور بڑا ہے انہوں نے اور کیا بولنے بھابی بڑے بڑے ہوئے کیوں ہوئے تو بڑے بڑے ارے ان کی سلائی ہوتی ہے نا یہ ریڈی میٹ بنے ہوئے آتے ہیں نا سلائی کھل گئی ہے نا ان کی اصل میں سلائی تنہیں دیکھا نہیں ہے ایک ہاتھ ماروں تو ساری کھلتی جاتی ہے لگا دے بھائی پہلے بھی تو لگاتی تھی ابھی دھلے ہی تو ہیں صرف کیا ہوا ہے باقی ان کو جب سے پڑے میں استعمالی نہیں ہوئے یہ معیزہ میڈم آتی ہے نا روز صوفوں کو چھیلتی ہے صبح شان جب بھی دیکھو صوفے چھیل رہی ہوتی ہے علینا کے بابا بول کے گیا لانکہ کور چڑھوا لینا ہے سارے صوفے خراب کرتی جا رہی ہے ادھر گڑیا تم نے تنگ کیا ہوا ہے کہ تمہارے صوفے کور نہیں لگ رہے ادھر میگی کو دیکھنا ہے یہ جھاڑو کھا رہا ہے میگی میگی بتتمیز نہیں کرتے ایسے پھر الٹی آ جائے گی بھاگو یہاں سے ہم اپنے باتوں میں لگئے ہیں اپنے کاموں میں لگئے ہیں اور یہ جھاڑو کھا رہا ہے کھڑا ہو کے میگی بھاگو 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 بھی لی شاباش اندر چھپ جاؤ شاباش صوفوں کے کور تو یہاں پر لگ چکے ہیں لیکن انہوں نے ہمیں تھوڑا سا تنگ کیا بہت تنگ کیا بلکہ ہے نا گڑیا یہاں پر جو ان کی سلائی تھی نا ایک ربر سے لگی ہوئی تھی سلائی ان کی نکل گئی تو یہ تھوڑے ڈھیلے ڈھیلے ہو گئے ان کو جو ہے نا سیٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگ رہا تھا ہمیں تو یہ اس طرح سے آج ان کی سیٹنگ ہوئی ہے ہاں بیٹ شیٹ موٹی بہت ہے نا اس کو یہ سلو سلو چلتی ہے مشین میں میں زیادہ کپڑے ڈالوں تو یہ تنگ ہوتی ہے اس لئے پھر مجھے اس کو الگی ڈالنا پڑتا ہے اگلے دفعہ دھوں گی اس کو آج نہیں دھوڑی بڑیا روانہ ہو چکی ہے سارے کام شام کر کے گھر کو سافت سترہ کر کے آج نہ میں نے کافی پی نہ گرم پانی پیا نہ کچھ پیا اس لئے میں گرم پانی کر رہی ہوں شاید میں اس کو سادہ پی لوں یا میں اس میں کافی ڈال دوں یہ ہے چکن کباب کا مسالہ دال مرگی اور سارے مسالے وغیرہ اس کو میں نے اچھی طرح بنا لیا بس اس کے ہم مزہدار سے ابھی کباب بنائیں گے چکن کباب یہاں پر آپ ملے مسٹر پوز سے یہ ٹیبل پر سچ کے بیٹھا ہوا ہے آج اس کو نہلانا یہ دیکھیں کیسا میلہ ہو رہا ہے کیسا گندہ ہو رہا ہے ناک پہ بھی پتہ نہیں کہاں سے یہ کالک لگا کے آ چکا ہے اس کو ڈالا میں نے واشنگ مشین میں اور یہ دیکھیں کیسا ساف سترہ چمکتا ہوا نکل کے آ چکا ہے مشین نے اسے ایٹی پرسنٹ سے زیادہ سکھا بھی دیا یہ دیکھیں موں کیسا اس کا ساف ہو رہا ہے چمک کے آ چکا ہے اس کو بس میں تھوڑا سا باہ رکھوں گی یہ بالکل سوک چکا ہے اس کے بعد یہ اندر جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو کپڑے دھول رہے تھے جو جو سوکتے جا رہے تھے گڑیا ساتھ ساتھ لپیٹ تھی بھی جا رہی تھی اور یہ دیکھیں بیٹ شیٹیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں سوفوں کے اوپر کچھ وہ لپیٹ رکی ہے کچھ لپیٹ رہی ہے بس یہ کام بھی ہونے والا ہے میں چلتی ہوں کچن میں آج میں بنا رہی ہوں یہاں پر آلووں کا پلاؤ چہلم کا دین ہے شہدہ کربلا کا مجھے فاتحہ بھی دینی تھی تو اس لئے میں نے انتخاب کیا چاولوں کا تو میں پلاؤ بنا رہی ہوں یہاں پر یہ رکھی ہوئی ہے بھئی مٹھائی مٹھائی کہیں سے گرفٹ آئی تھی تو میں نے سوچا چلو گڑیا کو بھی دکھا دوں اس کو بھی چکھا دوں تو اس کے لئے یہ میں نکال کے لے کے جا رہی ہوں یہ مٹھائی بنی ہوئی ہے آٹے سے دو گڑیا اس کو ٹرائی کرو کھاؤ مزے کی ہے یہ لو یہ لو ہاں پکڑو گڑیا تو بھئی کھانے میں لگی ہوئی ہے میں پھر واپس پہنچ چکی کچھر میں دو گلاس مجھے بنانے تھے چاول کچھی باسمتی یہاں پر ختم ہو گئی تھی اور جب میں نے اپنے شاپر کھولے شیلف کھولی مجھے پتہ چلا کہ سیلہ چاول پڑے میں چلو میں نے کہا یہی سہی انہی کو بنا لیتے ہیں گڑیا کو میں نے یہاں پر کیا سی اوف بائی بائی کیا تو وہ سیڑییں بھی دھوکے گئی تھی جو کافی حد تک سوک چکی ہیں میگی میلو بیبی میرا گڑا یہ میرے پیچھے پیچھے ہوتا ہے گڑیا گئی نا میں نے دروازہ بند کرنے کے لئے میں گئی تو یہ دیکھیں یہ بھی میرے پیچھے پیچھے آگیا ہے میگی ادھر ہو ادھر ہو آجو بیبی میلو پولش ہے بیبی یہ دیکھیں میں واپس آ چکی ہوں کچن میں تقریباً پانی سوک رہا ہے بس میں چاولوں کو دوں گے دم اس کے بعد ہی ہم نماز پڑھیں گے فاتح وغیرہ بھی دیں گے تو یہ دیکھیں تقریباً چاول یہاں پر تیار ہونے والے اب میں ادھر رائطہ بھی تیار کر لیتی ہوں یہ ہے آدھا کلو دہی لسن میں او گیا گر گیا اس کو میں اچھی طرح دھوکے پھر واپس سے آپ کو آکے بتاتی ہوں یہ ہے ایک انچ کا ادھرک کا ٹکڑا لسن کے تقریباً چار سے پانچ کلوف میں نے لیے میں ان کو میں نے کرنا ہے اس کے علاوہ مجھے چاہیے ایک ٹیمڈر کھیرے اور پیاز ان کو میں نے اوملٹ سائز کا کٹ کر کے رکھا وہ یہ سارے جائیں گے دہی کے اندر مزیدار سا بنے گا رائطہ یہاں پر یہ دیکھیں لسن اور ادھرک کو پہلے میں نے کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کرنا ہے ہم نے موسیقی ون ٹی سپون جائے گا اس کے اندر سفید والا نمک ون ٹی سپون ہی میں ڈالوں گے اس کے اندر پسی ہوئی کالی مرچ کا پاوڈر اگر آپ کالی مرچ تازہ والی کوٹ کے ڈالیں گے تو بہت اچھا فلیور آئے گا ایک کپ میں نے ڈالا اس کے اندر پانی کا آپ کو پتہ ہے کہ جو پسی ہوئی مرچ آ رہی ہے یا تو وہ نکلی آ رہی ہے یا اس میں ملاوٹ ہے کچھ نہ کچھ مسئلہ اس میں ضرور ہے کیونکہ وہ والی تیزی اور وہ والا ذائقہ بلکل بھی محسوس نہیں ہوتا اچھا یہ جو ساری سبزیں میں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی ساری کو میں نے ڈال کے اچھی طرح کر لینا ہے مکس دہی کے اندر مزیدار سا ہمارا رائطہ یہاں پر ہو جائے گا اچھا یہاں پر اگر آپ چاہیں تو کٹاوا پدینہ یا ہری والی مرچ یا کٹیوی لال مرچ جو آپ کو پسند ہو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں بہرحال میں نے تو بلکل بہت ہی سمپل بہت ہی مزیدار سا رائطہ یہاں پر تیار کر لیا آج میرا اراد ہے تھوڑی سی سجاوٹ کرنے کا اور یہ دیکھیں جھٹ پٹ ہم نے سجاوٹ کر لی ٹیمارٹر کے چھوٹے چھوٹے سلائسز کٹ کر کے میں نے اوپر سجا دیئے مجھے تو لگ رہا ہے یہ کوئی میٹھے ڈش مجھے محسوس ہو رہی ہے رائطہ کم اور میٹھے ڈش مجھے زیادہ محسوس ہو رہی ہے اچھا جی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے شودہ اکربلہ کو فاتحہ دینی ہے تو اس لئے میں بنا رہی ہوں ساتھ لال والا شربت چینی میں نے پہلے سے گھل کے رکھی ہوئی تھی بوتل کے اندر لال والا شربت اور لیمن جوس فریش والا لیمن جوس ڈال کے مزیدار سا شربت ہو گیا ہے تیار اب چلتے ہیں کچھن میں یہ دیکھیں چاولوں کا دم بھی نکل چکا ہے یہاں پر مزیدار سی ہماری ڈشی علو والا پلاو ہو چکا ہے تیار یہ دیکھیں کیسے کھلا کھلا چاول آپ کے سامنے سب سے پہلی والی پلیئر جو ہے میں درود کے لئے نکال لیتی ہوں اس کے بعد میں پھر اپنے بچوں کو دوں گی لنچ وغیرہ کیونکہ لنچ کا سب کو یہاں پر انتظار ہے سب جس دن ہمارے گھر چاول پکے تو سب ہی بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ آج پلاو بن رہا ہے ماشاءاللہ میرے گھر میں پلاو بہت زیادہ کھایا جاتا ہے یہ جی فاتحہ کے لئے میں نے شربت اور چاول نکال لیے ان کو میں سائٹ پر رکھ کے بچوں کو بھی میں نے دے دیا وہ بھی کھانے کے لئے بیٹھ گئے تو میں نے جلدی سے گئی میں نے نماز پڑھی فاتحہ دی اس کے بعد ہم نے جانا تھا مجلس پہ یہ ہے میرا وہ والا سوٹ جو مجھے اب بھی چینج کر کے جانا ہے واشنگ مشین لگی ہوئی تھی تو میں نے سوچا چلو اس کو بھی ڈال دوں یہ بھی تھوڑا فریش ہو جائے گا بس یہ ہم چینج کرتے ہیں اور ابھی نکلتے ہیں کیونکہ میری نند بھی تیار ہو چکی ہے بس ہم لوگ نکلنے لگے ہیں یہاں پر اچھا جی بس یہ میں آپ کو چھوٹا سا سین دکھاؤں گی کیونکہ وہاں پر زیادہ ویڈیو بنانے کا موقع نہیں مل سکا بس اس کے بعد میں آ چکی ہوں واپس کچن میں یہ لیں جی یہ دیکھیں رات کے ساڑھے آٹھ بجے میں پہنچ گئی پھر کچن میں یہ دیکھیں آپ کو یہ دو روٹیاں نظر آ رہی ہوں گی ایک چھوٹی اور ایک بڑی میرے بیٹے نے میسج کیا کہ ماما میرے لئے دینر میں جو ہے نا چوری بنا کے رکھ دے روٹی بہت گرمے ساتھ ساتھ ہم باتیں بھی کرتے جائیں گے اور اپنا کام بھی کرتے جائیں گے اب میں اپنے بچے کے لئے بنا رہی ہوں چوری تو میں نے سوچا میں شیئر کر دوں سب کے ساتھ تاکہ سب کے لئے آسانی ہو جائے تو یہ بڑا ہیلڈی فوڈ اور بہت ہی اچھا کھانا ہوتا ہے جلدی بن جاتا ہے تو جس طرح میں بناتی ہوں میں وہ شیئر کروں گی اور میرے ہزبن کو میں نے بتایا کہ میں اپنے بچے کے لئے چوری بنا رہی ہوں تو انہوں نے کہا میں نے بھی کھانی ہے تو اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر دو روٹیاں لے کے کھڑی ہوئی ہوں ان کو باریک باریک جو ہے نام ٹکڑوں میں کر لیں گے اس کے بعد مزددار سی چوری ہو جائے گی تیار یہ دیکھیں روٹی کو میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں یہاں پر دول لیا آپ جو ہے نام جگ میں ڈال دوں گی اس کو میں دو حصوں میں ڈال دوں گی تو یہ بلکل جلد جگ ہمارا رک جائے گا ابھی ہم دیکھیں گے بہت ہی جھٹ بٹ جھٹ بٹ نہیں جھٹ پٹ سی ہماری چوری تیار ہو جائے گی بس کافی ہے یہ یہ لیں جی مزددار سی چوری تیار ہو گئے میرے حال میں اب ماں کا جو مسئلہ ہے نا وہ ختم ہو گیا ہوگا بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے اپنی ریسیپی کو تیار کر لیا اچھا یہ جو روٹی تھی میں نے اس کو پہلے پراتھے بنائے تھے تو تھوڑا سا گھی آئل اسلی گھی جو بھی آپ کے گھر میں اویلی بلو تھوڑا ساپ ڈال دیجئے کیونکہ ہم نے پہلے اس کو پراتھے بنا کے رکھا ہوا تھا اب میں ڈالوں گی چینی اس کے اوپر اپنے حساب سے کم زیادہ جتنی آپ کو چاہیے ہو بس ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے ہم نے انجوائر کرنا ہے رضا میرے زندگی آگئے کھانا آپ کا بن گیا تو دعا بھی یا رکھ دوں تھوڑا دیر میں کھائیں گے اچھا یہ لے بن گئی آپ کی چوری میری بیٹی ہس رہی تھی وہ کہہ رہی تھی ایک گھنٹے میں آپ نے یہی بنایا ہے میں نے کہا جی یہی بنایا ہے کھائیں آپ موٹے توتے چوری کھائیں آپ کے لئے پھر سے میں نے روٹی بنائی ایک پہلے سائر کی بنائی تھی چاہیے کیسی فائن بنی ہو یہ ماشاءاللہ میں جا رہی ہوں اچھا ادھر موسیقی